بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلاده واصحابه اجمعین اما بعد حزیز طلاب اکرام کتاب الوکالت کا سبق چل رہا ہے دیکھئے وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَتِ عَلَى مُؤَكِّلِهِ عِندَ الْقَاضِي جَازَ اِقْرَارُهُ اور جب وکیل بالخصومت مؤکل پر اقرار کر لے قاضی کے پاس جازے اقرارو تو اس کا اقرار کرنا جائز ہوگا وَلَا يَجُوزُ اقرارُهُ عَلَيْهِ اور اس کا اقرار غیر قاضی کے پاس جائز نہیں ہوگا حضرت امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک إِلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْخُصُومَتِ مگر یہ کہ وہ خصومت سے نکل جائے گا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور حضرت امام ابو يوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں يَجُوزُ اقرارُهُ عَلَيْهِ عَنْدَ غِيْرِ القَاضِي اس کے اقرار کرنا غیر قاضی کے پاس بھی جائز ہوگا اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو وکیل بنایا خصومت کرنے کا کہ وہ میری طرف سے قاضی کے پاس مقدمہ لڑے تو مقدمہ لڑنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف سے وہ وقالت کریں اب وکیل بنانا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر انکار کریں کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور میری طرف سے لڑتا رہیں اس لیے موکیل نے وکیل بنایا ہے اب وکیل نے قاضی کے پاس جا کر اقرار کر دیا کہ موکیل کا جرم ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو وکیل بنایا تھا اس بات کا کہ میری طرف سے خصومت کریں تو اب تو اب خصومت کا وکیل مقرر کیا ہے لیکن اس نے جا کر اقرار کر دیا کہ موکیل مجرم ہیں تو اس کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا تو حضرت امام زفر رحمت اللہ علیہ اور ایمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ یہ اقرار جائز نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کو جو وکیل بنایا گیا تھا وہ اس بات کا وکیل تھا کہ وہ اس کی طرف سے مقدمہ لڑے انکار کرتے رہے اور اگر جرم ثابت ہو رہا ہے تو خاموش رہے خود اقرار نہ کرے اقرار کرنے کے لئے وکیل نہیں بنایا تھا اگر اقرار کرنا ہوتا تو خود موکیل اقرار کر دیتا وکیل بنانے کا مقصد ہی خصومت تھا لڑنا تھا انکار کرنا تھا لیکن اس نے جا کر اقرار کر لیا کہ میرا موکیل ہی مجرم ہے تو ازید امام زفر اور امہ ثلاثہ امام شافع وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جازہ اقرارو ہو اس کا اقرار جائز ہوگا کیونکہ اسے مطلق خصومت کا وکیل بنایا ہے اور خصومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قاضی کی مجلس میں قاضی کے سامنے انکار بھی کر سکتا ہے خاموش بھی رہ سکتا ہے اور جواب بھی دے سکتا ہے تو یعنی اقرار انکار اور سکوت خاموش بھی رہ سکتا ہے اگر انکار کرنا ہے تو انکار بھی کر سکتا ہے لیکن اگر جرم ثابت ہو جائے تو اقرار بھی کر سکتا ہے تو خصومت کا وکیل بنانا یہ مطلق ہے اور مطلق میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں اس لئے اس کا اقرار کرنا جائز ہو جائے گا تو اگر خصومت کا وکیل معقل ہی کہ خلاف قاضی کے پاس اقرار کر لے تو اس کا اقرار جائز ہو جائے گا غیر قاضی کے پاس اس کا اقرار کرنا امام بنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں مگر یہ کہ وہ خصومت سے نکل جائے گا اب یہ مسئلہ ہے کہ اس کو خصومت کا وکیل بنایا گیا اور خصومت قاضی کے سامنے ہوتی ہے غیر قاضی کے سامنے نہیں ہوتی اب اس نے جا کر غیر قاضی کے سامنے یعنی قاضی کے علاوہ کسی کے پاس جا کر اقرار کر لیا تو یہ جائز نہیں ہے ہاں چونکہ اس کو وکیل بنایا گیا تھا خصومت کا اس کو جو وکیل بنایا گیا تھا خصومت کا لیکن اس نے غیر قاضی کے پاس میں قاضی کے علاوہ کسی کے پاس جا کر اقرار کر لیا تو اب وہ وکیل سے نکل جائے گا تو وکیل سے نکل جائے گا کیونکہ اس نے خلاف قائدہ کام کیا اس کو جو کام سوپا گیا تھا اس نے اس کے علاوہ کام کیا اس کو درست ہے اگر معاکل غیر قاضی کے پاس اقرار کرے تو یہ درست ہے اب وکیل معاکل کی نیابت کر رہا ہے تو جو وکیل ہے وہ معاکل ہے اس لئے کہ جو بھی وہ بات کر رہا ہے تو معاکل کی طرف سے بات کر رہا ہے تو معاکل کا غیر قاضی کے پاس قرار درست تو ہو جائے گا ایک بات یہاں اور یہ سمجھ میں آرہی ہے کہ خصومت کا وکیل اس لئے بھی نکل جائے گا کیونکہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ وکیل اقرار کر رہا ہے اقرار کرنے کا مطلب یہ کہ معاکل پر ہی وہ جرم ثابت کر رہا ہے تو گویا وہ جانتا ہے کہ میرا معاکل ظالم ہے اپنے مطالبہ کرنے میں لہذا وہ اس کا مستحق نہیں ہے جب اس کا مستحق نہیں ہے تو اس کے طرف سے خصومت کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا ومن ادعا انہو وکیل الغائب فی قبض دینه فصدق هلغریم ومیر بتسلیم دین الی فین حضر الغائب فصدق جاز ویلہ دفع الغریم الدین فانی ویرجو بی الوکیل ان كان باقی فی وین قال ان وکیل من قبض الوضیع دی فصدق المدع لم یمر بتسلیم لینا اور جو شخص دعوی کرے کہ وہ غائب شخص کا وکیل ہے دین کے قبضہ کرنے میں فصدق ہو اب دیکھئے کیا مسئلہ ہے ایک شخص چلا گیا ہے غائب ہے اب دوسرا آخر کہتا ہے کہ اس نے مجھے قرض اصول کرنے کا وکیل بنایا تھا اب یہ مقروز کے پاس گیا اور مقروز بھی تصدیب کر دے کہ ہاں آپ اس غائب شخص کے وکیل ہے جب غائب شخص کا وکیل ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ دین ادا کر دیں اس لیے کہ جو قرض ہے وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہے صرف اس کو قرض ادا کر نا ہے اور ہر شخص کو اپنے ذاتی مال میں تصرف کر نے کا اختیار ہوتا ہے لہذا اس کے پاس جو بھی اس کا قرض تھا تو اس سے مقروض سے کہا جائے گا کہ دوبارہ قرض ادا کر اس لیے کہ اس نے تزدیق کیا تھا کہ ہاں یہ وکیل ہے اور جس کا قرض ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو وکیل نہیں بنایا تھا تو اب جو قرض اس نے ادا کیا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا دوبارہ قرض ادا کرنا ضروری قبضے میں باقی ہو اگر باقی نہ ہو تو پھر وہ اس سے اصول نہیں کر سکتا اس لیے کہ گویا وہ امانت کے درجے میں ہو جائے گا اور جب امانت حلاق ہو جائے تو اسی صورت میں اس پر زمان لازم نہیں ہوتا ہے وَإِن قَالَ اور اگر کہ اِنِّي وَكِلُم بِقَبْضِ الْوَدِعْتِ کہ میں وَدِعْت کے قبضے کا وکیل ہوں فَصَدَّقُ الْمُودع مُودع مُودع کہتے ہیں جو امانت رکھے اور مُودع کہتے ہیں جس کے پاس امانت رکھی جائے فَصَدَّقُ الْمُودع تو جس کے پاس امانت رکھی گئے وہ تزدیک کر لے لیں یومر بیتسلیم لیں تو اس کو سپردہ کرنے کا حکم نہیں دیا جائے دیکھئے قرض میں اگر قبضے کا وکیل کا مقروض اقرار کر لیتا ہے اعتراب کر لیتا ہے تصدیق کر لیتا ہے تو اسی صورت میں اس کو حکم دیا جائے گا اس لیے کہ اس نے خود اقرار کیا ہے اور اس کا مال ہے اس لیے اس کے لیے اقرار کرنا صحیح ہوگا لیکن کوئی شخص آکر کہتا ہے کہ غائب شخص کا میں وکیل ہوں ودیات کے حصل کرنے میں اور مودہ یعنی جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ بھی تصدیق کر لیتا ہے تو بھی اس کو امانت سپرد کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کا مال نہیں بلکہ اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا گیا اور یہاں جو قرض تھا تو وہ اس کا اپنا مال تھا اسی سے وہ قرض ادا کر رہا جبکہ یہاں جو ادا کرنے وہ امانت ہے اور امانت اس کی نہیں ہے لہذا اس کا اعتراف کرنا تصدیق کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا اس لئے اسے اس کے سپرد کرنے کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا تو دونوں میں فرق یہی ہوا کہ یہاں مقروض نے تصدیق کیا تو اپنا مال سے قرض ادا کر رہا جبکہ یہاں اگر مودہ تصدیق کرتا ہے تو اپنے مال سے قادا نہیں کر رہا بلکہ وہ مودے یعنی جس نے امانت رکھی اس کا مال ادا کر رہا تو یہاں اس کو حکم نہیں دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ سلم کا فرمان بھی کہ ودیت کمال اس کے مال ہی کو لوٹایا جائے تو آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑی ہے وہ نمبر ایک تو وکیل کا اپنے موکل کے خلاف اقرار کرنا تو قاضی کے پاس اگر کر رہا ہے تو جائز ہے قاضی کے علاوہ کے پاس جائز نہیں حضرت اقرار کا اعتبار ہوگا دوسرا وصلہ یہ کہ غائب شخص کے وکیل دو چیزوں میں ہو سکتا ایک تو قرض کی اصول کرنے میں اگر مقروز نے تزدیق کر دی تو اس کا اعتبار ہوگا لیکن مودہ کی تزدیق کا اعتبار نہیں ہوگا لہذا اس کو مال سپردہ کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا لیکن قرض مقروز خود تزدیق کر رہے اس لئے اس کے اعتبار کیا جائے گا اکتفی ہادا الکلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ